موسیقی اسلام علیکم خبرنامے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں اسی اسٹی سپلان پر محصر مراوری کو یقینی بنانے کے لیے تمام فلاحی اسکیموں کی راست نگنانی کرنے کلیکٹرز کو وزیر علیہ کی ہدایت مجلس اتحاد المسلمین کو تلنگانا کی مسلمہ سیاسی جماعت کا موقف مرکزی الیکشن کمیشن کا فیصلہ گول گنڈے میں سرکاری دواخانے کا نقشہ بدل دینے نائب وزیر علیہ وزیر صحت راجعیہ کا عظم رکن اسمبلی کے ہمراہ ہاسپیٹل کا دورہ اور مادھاپور میں گروکل ٹرسٹ کی عراضی پر غیر مجاس تعمیرات کے خلاف بلدیہ کی اخدامات وزیر علیہ کی ہدایت پر انہدامی کا روائی کا آغاز اور اب تفصیل وزیر علیہ کے چندر شکر راؤ نے کہا ہے کہ حکومت کی فلاحی اسکیموں پر عمل آواری کے لیے زلے کلیکٹرز جواب دے رہیں گے سیکیٹریٹ میں تلنگانا کے دس ازلا کے کلیکٹرز کے ساتھ منقلہ اجلاس میں وزیر علیہ نے کہا کہ حکومت کے فلاحی اسکیموں کے معاملے میں کوئی لاپرواہی نہ بڑھ دی جائے چندر شکر راؤ نے کلیکٹرز کو اسی اسٹی سب پلان پر عمل آواری کے لیے عوامی فلاح و بہبود کی تمام اسکیموں کی راست نگرانی کرنے کی ہدایت دی ہے وزیر علیہ نے اہم اسکیموں کے لیے نوڈل آفیسر کے لیے تخرر کا بھی مشورہ دیا اجلاس میں وزیر علیہ نے کلیکٹرز کو اسکیموں کے موقف سے متعلق انہیں راست طور پر آگاہ کرنے کی ہدایت دی ہے کیسی ایر نے منسون کے دوران احتیاطی اقدامات کی علاوہ بیماریوں کی روک تھام کے سلسلے میں بھی توجہ دینے کی کلیکٹرز کو ہدایت دی ہے انہوں نے خریف کے موسم کے لیے کسانوں کو میعاری تخم کی فراہمی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی اجلاس میں اسی اسٹی سپلان کے علاوہ اسی اسٹی خاندانوں کو تین اکر ارازی کی فراہمی کے مسئلے پر بھی وزیر علیہ نے اعتداروں کو ضروری ہدایتیں دیں بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر حریش راہ نے بتایا کہ زلے کلیکٹرز کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ برسات کے پانی کو زائے ہونے نہ دیا جائے پرانی جھیلوں کو صاف کرتے ہوئے برسات کے پانی کے زخیرے کو یقینی بنایا جائے حریش راہ نے کہا کہ بارش کے موسم میں کھیتوں سے فاضل پانی کے اخراج کے لیے بھی محصر اقدامات کی ہدایت دی گئی ہے وزیر علیہ کے چندر شکر راہو نے گورنر ای ایس ایل نرسیمند سے منگل کے دن راج بھوان میں ملاقات کی ذرائع کی مطابق وزیر علیہ نے پانی کی تخصیم کے مسئلے پر حکومت کے موقف اور اقدامات سے گورنر کو واقف کروایا واضح ہے کہ چندر شکر راہو چارشمہ کو دلی روانہ ہو رہے ہیں امکان ہے کہ جمعیرات کو وہ وزیر اعظم نریندر موڈی کے علاوہ وزیر داخلہ راجنات سنگھ سے بھی ملاقات کریں گے وزیر علیہ کے چندر شکر راہو کی ہدایت کے بعد بلدی حکام نے مادہ پور میں واقعے گروکل ٹرسٹ کی اراضی پر غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارنوائی کا آغاز کر دیا ہے مقامی افراد کی امکانی مضاہمت کے پیش نظر غیر معمولی پولیس انتظامات کیے گئے تھے کمیشنر ڈی ایٹ ایم سی سمیش کمار نے انہدامی کارنوائی کی راست نگرانی کی سیبر آباد کے کمیشنر پولیس سی وی آنند بھی مقام واقعہ پر موجود تھے اہدداروں نے بتایا کہ سروے نمبر گیارہ سے لے کر سروے نمبر سینتیس تک چھس سو بیس اکر اراضی پر غیر مجاز طریقے سے اکیس امارتیں تعمیر کی گئی ہیں جنہیں منحدم کر دیا جائے گا اس سلسلے میں اہدداروں کی پانس ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو انہدامی کارنوائیوں کی نگرانی کریں گی مقام واقعہ پر اس وقت حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے جب شیل لنگم پلی کے رکنے سملی ایک گاندھی نے اپنے پچاس حامیوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے کارنوائی کو روکنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا مقامی عوام کی جانب سے اس کارنوائی پر شدید احتجاج کیا گیا لیکن بلدی حکام نے اپنی کارنوائی جاری رکھی کانگریس کے رکنے کاؤنسل پی صداکر رڈی نے گروکل سوسائیٹی میں غیر مجاز تعمیرات کے انہدام کا خیر بغدم کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صداکر رڈی نے کہا کہ ان ناجائز تعمیرات میں ملوث اہدداروں کے خلاف بھی کارنوائی ہونی چاہیے کانگریس رکنے کاؤنسل نے کہا کہ ایپا سوسائیٹی ہو یا گروکل سوسائیٹی جس کسی نے بھی بدنوانیوں کے ذریعے غیر مجاز تعمیرات میں اپنا رول ادا کیا ہے اس کے خلاف سخت کارنوائی ہونی چاہیے صداکر رڈی نے اندرپدیش اسمبلی میں پولاورم آرڈیننس کی حمایت میں منظور کی گئی قراردات کی سخت مضمت کی نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر سہت راجعیہ نے رکن اسمبلی کاروان کوسر مہیدین کے ساتھ گولکنڈا ہسپٹل کا دورہ کیا دورے کے اختتام پر انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ دو مہینے کے اندر دواخانے کا نقشہ بدل دیں گے انہوں نے سابقہ حکومت پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے دواخانے کے ساتھ لاپرواہی سے کام لیا تھا واضح ہے کہ گولکنڈا ہسپٹل میں ناقص بنیادی سہولتیں کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہیں دواخانے میں ایمبولنس ہونے کے باوجود اس کے ڈرائیور کا تقرر نہیں کیا گیا ہے جنریٹر ہونے کے باوجود اس کی مرمت نہیں کی جا رہی ہے اس سے پہلے کلیکٹر حیدر آباد مکیش کمار نے دورہ کر کے تیخن دیا تھا کہ وہ سات مہینوں میں مسائل کی ایک سوئی کریں گے لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفض نہیں ہوئی تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر سہر ٹی راجعیہ نے منگل کو عثمانیا دواخانے کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں سے ملاخات کی اور ان کے مسائل کی بھی سماعت کی نائب وزیر اعلیٰ نے دواخانے میں فراہم کی جا رہی سہولتوں کے علاوہ صاف صفائی کے انتظامات کے سلسلے میں دواخانوں کے ذمہ داروں کو ضروری ہدایتیں دی نائب وزیر اعلیٰ نے مریضوں اور دواخانوں میں مریضوں کے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھوجن امرتہ نامی سکیم کا بھی افتتہ انجام دیا یہ سکیم ہرے کرشنا ٹرسٹ کے جانب سے شروع کی گئی ہے جس کے تحت مفت لنچ فراہم کیا جائے گا مرکزی الیکشن کمیشن نے مجلس اتحاد المسلمین کو تلنگانہ کی مسلمہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے اس زیمن میں الیکشن کمیشن کا مکتوب صدر منلس کو محصول ہوا محتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے اس تعلق سے مزید تفصیلات سے واقف کروایا آج الیکشن کمیشنر کی طرف سے محترم نقیب ملت بیرسٹوہ سعودین و اچی صدر منلس رکنے پارلیمنٹ کے نام ایک مناسلہ اصول ہوا جس میں کلین منلس اتحاد المسلمین کو تلنگانہ کی ایک مسلمہ سیاسی جماعت کا درجہ خرار دیا گیا اور آئندہ انتخابات میں ایک اسٹریٹ پارٹی کی حیثیت سے منلس اتحاد المسلمین انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے اور ایک عرصہ درہ سے کوشش تھی کہ اسٹریٹ پارٹی کے درجہ پر منلس اتحاد المسلمین کو لائے جائے چنانچہ تلنگانہ کے اندر جو انتخابات ہوئے اس میں جو اوٹ منلس اتحاد المسلمین کو اصول ہوئے اور پھر منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ الیکشن کمیشنر کی طرف سے مراسلے میں بتا گیا کہ اندر تلنگانہ کے اندر کلین منلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی سٹریٹ پارٹی مسلمہ پارٹی کی حیثی سے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے شکریہ تلنگانہ کے وزراء حریش راہو اور پدمہ راہو نے منگل کو اچانک بوین پلی کی ترکاری مارکٹ کا دورہ کرتے ہوئے مقامی مزدوروں کے مسائل کی سماعت کی ریاستی وزیر حریش راہو نے تیقن دیا ہے کہ حکومت مزدوروں کے ساتھ ہے اور ان کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے سنجیدہ اخدامات کر رہی ہے حریش راہو نے یہ بھی کہا کہ مارکٹ میں بہت جلد مزدوروں کے لیے کینٹین قائم کی جائے گی جہاں انہیں کم قیمت پر ناشتہ فراہم کیا جائے گا قائد مجلس اور اپنے اسمبلی چندرین گھٹا اکبر دین ویسی نے ماہ مقدس کے انتظامات کے سلسلے میں میر حیدر آباد اور محکومجات بلدی برخیاب رسانی سیویل سپلائز اور ترقیاتی کاموں کے عالی حدداروں کے ساتھ خصوصی اجلاس منقض کیا دارو سلام میں ہوئے اس اجلاس میں چندرین گھٹا کے تمام عراقین بلدیا موجود تھے قائد مجلس نے سٹریٹ لائٹس کی کار کردگی کچھرے کی نکاسی ملبا اور گندگی کی صفائی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی اور بالخصوص مساجد کے اطراف معقول انتظامات کرنے اور برقی سربراہی میں خلل پیدا نہ کرنے کی بھی ہدایتیں دی انہوں نے حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے اور منظور شدہ ترقیاتی کاموں کو جلد شروع کرنے کا مشورہ دیا صاحب خائد ایوان مخننہ کی سرپرست میں آج رمضان کے خصوصی اجلاس جس میں محکم بلدیا محکم وارٹر ورکس محکم الیکٹرک سٹی بورٹ اور پراجیکٹ تمام عالی حدیدار آج کی اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں رمضان میں مسلحہ روزداروں کو کسی خصم کی تکلیف نہ ہو اس کا خاص خیال رکھنے کے لیے ہدایت دی گئی سویپنگ یونٹ کا اضافہ اور اسٹریٹ لیٹ مینٹننس میں خصوصی طور پر توجہ دینے اور مسلسل گاربیج کی لیفٹنگ اور گندگی کو صاف کرنے کے لیے سختی سے ہدایت دی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بڑے پراجیکٹ تھے جیسے کہ فلائی آور کا مسئلہ روڈ ویڈننگ کا مسئلہ اور فٹ پاتوں کی صفائی یہ دیگر تمام مسائل جی اے چمسی کے اور اس کے ساتھ ساتھ بینکرز کی میٹنگ کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے خرض دلانے کے لیے بھی جو سو بینکرز کا اجلاس خلب کرنے کے ہدایت دی گئی حالی جناب ادبر الدین عویسی صاحب خائد ایوان مخننہ کی سرپرست میں آج رمضان کے خصوصی اجلاس جس میں محکم بلدیا محکم وارٹر ورکس محکم الیکٹرک سٹی بورڈ اور پراجیکٹ تمام عالی حدد دار آج کی اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں رمضان میں مسلیہ روزداروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اس کا خاص خیال رکھنے کے لیے ہدایت دی گئی سویپنگ یونٹ کا اضافہ اور اسٹریٹ لیٹ مینٹننس میں خصوصی طور پر توجہ دینے اور مسلسل گاربیج کی لیفٹنگ اور گندگی کو صاف کرنے کے لیے سختی سے ہدایت دی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بڑے پراجیکٹ تھے جیسے کہ فلائی آور کا مسئلہ روڈ ویڈننگ کا مسئلہ اور فٹ پاتوں کی صفائی یہ دیگر تمام مسائل جیئے چمسکے اور اس کے ساتھ ساتھ بینکرز کی میٹنگ کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے خرض دلانے کے لیے بھی جو سو بینکرز کا اجلاس خلپ کرنے کے ہدایت دی گئی نام پرلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراز نے سرکاری اہدداروں کے ساتھ پن پوائنٹ پروگرام کے تحت ویڈنگر ڈیویجن میں مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے محکم برقی بلدی اور عبرہ سانی کے عدداروں کو مسائل کی ایک سوئی کی ہدایت دی مقامی رکن بلدیا محسینہ پروین بھی اس موقع پر موجود تھی کاروان کے رکن اسمبلی کوسر مہیددین نے لنگرہ اس کے علاقے حاشم نگر میں سین تیس لاکھ روپے کی لاغت سے ترقیاتی کاموں کا افتتہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مذکورہ رقم سے ان پی ٹو پائپ لائن کے علاوہ سیل اور بی ٹی روڈ کے کام مکمل کیے جائیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ ماہ رمضان مبارک کے اختتام تک دیر سے دو کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتہ کیا جائے گا رکن اسمبلی چارمیناس کے دہمت پاشا قادری نے بلدی حلق نورخان بازار کا دورہ کیا مختلف محلجات سے پینے کے پانی کی خلت اور آلدگی کی شکایات پر انہوں نے متعلقہ رکن بلدیا ریاض الحسن آفندی آبر اثانی کے علا عدداروں اور مقامی منلی سے ذمہ داروں شہریار والا جاہی اور علمدار والا جاہی کے ہمراہ مختلف محلجات کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور شکایتوں کا جائزہ لیا انہوں نے بتایا کہ آلودہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چہار شمبے سے کام شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور پانی نہ آنے کی شکایتوں کو رمضان مبارک سے پہلے پہلے دور کر لیا جائے گا تلنگانہ پی آر ٹی او کے قائدین نے وزیر اعلیٰ کی چندت شکر راو سے ملاقات کرتے ہوئے اسات اضاء کے مسائل کی ایک سوئی کی ترخواست کی ہے پی آر ٹی او کے قائدین نے وزیر اعلیٰ کو ایک یاد داشت بھی پیش کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی آر ٹی او کے قائدین نے کہا کہ علاہدہ تلنگانہ تحریک میں اسات اضاء کا اہم رول رہا ہے اور وزیر اعلیٰ سے درخواست کی گئی ہے کہ دس میں پیری ویجن کمیشن پر عمل کیا جائے ترسٹھ فیصد فوٹمنٹ کے تحت تنخواہیں ادا کی جائیں اور ملازمین کی سبک دوشی کی عمر کو ساٹھ سال کیا جائے تنظیم کے نمائندوں نے بتا کہ وزیر اعلیٰ نے اسات اضاء کے تمام مسائل کی ایک سوئی کے علاوہ تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا بھی تیہ کن بیا ہے سرک حادثوں سے بچنے کے لیے پولس اور اسکول اور کالج انتظامیہ کے اشتراک سے شعور بیداری مہم چلائی جا رہی ہے روٹ سیفٹی ویک کے عنوان سے ایک اجلاس اندرہ پریادرشنی آڈیٹوریم میں منعقد ہوا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سٹی کمیشنر پولس مہندر ایڈی نے کہا کہ ڈسپلن کی بنیاد تعلیم اداروں سے ہوتی ہے اور اگر طلبہ میں بچپن سے ڈسپلن پیدا ہو تو وہ آگے چل کر سماج میں مزید بہتر ہی لاسکتے ہیں کمیشنر پولس نے کہا کہ کالج اور اسکول انتظامیہ کو طلبہ کی حفاظت کے لیے توجہ دینی چاہیے اس موقع پر پولس کے دیگل آلہ احددار اور کلیکٹر ہیدر آباد موجود تھے لاسٹ انٹرنس امتحان میں چھٹوان اور مینورٹی لسٹ میں پہلا رائنگ حاصل کرنے والے طالب علم سناؤلہ فرحان نے دار السلام میں صدر ملیس بیلیسٹر اسد الدین اوئیسی سے ملاقات کی شہر کے نامبر وگلہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے وہ غلام یزدانی ایڈوکیٹ کے نواسے اور خاجہ مریز الدین ایڈوکیٹ کے فرزند ہیں سناؤلہ فرحان نے وقالت کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت کرنے کا عظم کیا ہے انہوں نے ساتھی طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ ڈسپلین کے ذریعے اپنی منزل حاصل کریں مہاراست کے مختلف ازلا سے مسلمانوں کے وفود کی دار السلام میں آمد اور منلس میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے اورنگ آباد پونہ اور دیگر مقامات کے مقامی افراد نے صدر ملیس بیلیسٹر اسد الدین اوئیسی اور قائد منلس اکبر دین اوئیسی سے ملاقات کی اور خریب میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں مقامی حالات سے منلسی قائدین کو واقف کروایا ڈی سی پی نوٹ زون جیہا لکشمی نے رمضان اور بونال کے انتظامات کے سلسلے میں ایک اجلاس ملاقات کیا ڈی سی پی نے اجلاس میں شریک دکانداروں سیاسی جماعتوں سے وابستہ کارکنوں اور پولیس احتداروں سے امن و قانون کی برخراری میں تعاون کی درخواست کی انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ امن کی برخراری میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے پیرا میڈیکل سیٹفیکٹ کورسس میں داخلوں کی تاریخ میں ستہ ویس جون تک توسیح کر دی ہے ذرائع کے مطابق یونیورسٹی کے جانب سے ڈائلیسس ٹیکنیشن اور ایمیجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کے سیٹفیکٹس اور ڈپلومہ کورسس کا احتمام کیا گیا ہے ساکشی ٹی وی کے ریپورٹر فاروخ علی کے والد احمد علی کا انتخال ہو گیا ہے نماز جنازہ چہار شمبے کو بعد نماز زہر مزدی دنور واقع مادنہ پیٹ میں ادا کی جائے گی دیوان دیوڑی میں واقع اکبر ٹرائول سرویس کے خلاف کئی افراد نے دھوکہ دہی کا الزام آیت کیا ہے اس دھوکہ دہی کا شکار افراد نے میڈیا کو بتایا کہ ٹرائول سرویس کے ذمہ دار عرفان نے کئی آزمین عمرہ سے رقم وصول تو کر لی لیکن انہیں روانگی کے معاملے میں چکمہ دے دیا ٹرائول کے ذمہ داروں نے چند لوگوں کو الٹ پلٹ کر کے عمرے کے لیے روانہ تو کیا لیکن وہاں نہ ان کے لیے رہائش کا مناسب انتظام کیا گیا نہ کھانے کا حانکہ وہ پیکیج کے تحت مکمل رقم ادا کر چکے تھے کئی موتمرین کے لیے تو وطن واپسی کے لیے ٹکٹ کنفرم تک نہیں کیا گیا جس کے باعث ان لوگوں کو ائرپورٹ پر ہی روک لیا گیا اور کئی طرح کی مسئیبتیں اور تکلیفیں پیش آئیں اس طرح چند افراد رقم ادا کر کے بھی عمرہ کے لیے روانہ نہ ہو سکے اور چند افراد سعودی عربیہ میں پریشان ہو گئے متاثرین نے بتایا کہ اس دھوکہ دہی کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی گئی لیکن پولیس نے ان کے خلاف تاحال کوئی کار روائی نہیں کی ہے صورتحال یہ ہے کہ اب ٹرائولز کے ذمہ دار اور دوسرا اسٹاف دیوان دیوڑی آفیس میں موجود ہی نہیں ہیں اسوٹی پولیس نے ال بی نگر کے علاقے آٹو نگر کے ایک مکان میں جوہا کھلنے والے نو افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کار روائی کر کے جوہا کھلنے والوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے ساٹھ ہزار روپے نقدرخم کے علاوہ نو موٹر سیکلیں بھی ضبط کر لی پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو منگل کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا چاہرگھاٹ کے علاقے میں ایک ٹھہری ہوئی گاڑی کو آگ لگ گئی مقامی عوام نے بتایا کہ کارخانے کے سامنے یہ گاڑی کھڑی تھی اور پیر اور منگل کی درمیان شب اس گاڑی کو اچانک آگ لگی اس واقعے کی فوری پولیس کو اطلاع دی گئی اور فائر بریگیٹ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا مقامی عوام نے بتایا کہ سابق میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے اس لیے یہ آتی زدگی کا کیس ہے یا اس کو جان بجھ کر کسی نے آگ لگائی ہے اس کے بھی شبات ہوتے ہیں چنانچہ اس کی تحقیخات ضروری ہیں چادرگھاٹ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا ہے اور تحقیخات کا آغاز کر دیا ہے راجندنگر پولیس نے غیر خانونی طریقے سے تھنر تیار کرنے کے اعزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کی اور بندلہ گڑے کے ایک مکان پر دھاوا کیا پولیس نے پچیس ہزار لیٹر گیس کا تیل ضبط کر لیا اور گودام کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا آچاریا انجی رنگا اگری کلچرل یونیورسٹی کے انتظامیہ کی مبینہ حراسانی کی وجہ سے ایک طالب علم نے خودکشی کر لی بتا جاتا ہے کہ ڈی بلوک کے ہوسٹل میں رہنے والے رحمان نے اپنے کمرے میں سیلنگ فین سے لٹک کر پھانسی لے لی راجندنگر پولیس نے لاش کو پوست مارٹم کے لیے دواخانہ منتخل کیا اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر اسی اسٹی سپلان پر محصر اور مراوری کو یقینی بنانے کے لیے تمام فلاحی اسکیموں کی راست نگرانی کرنے کلیکٹرز کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت مجلس اتحاد المسلمین کو تلنگانہ کی مسلمہ سیاسی جماعت کا موقف مرکزی الیکشن کمیشن کا فیصلہ گول گنڈے میں سرکاری دواخانے کا نقشہ بدل دینے نائب وزیر اعلیٰ وزیر صحت راجعیہ کا عظم رکن اسمبلی کے ہمراہ ہاسپیٹل کا دورہ اور مادھا پور میں گروکل ٹرسٹ کی عراضی پر غیر مجاس تعمیرات کے خلاف بلدیا کی اخدامات وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر انہدامی کا روائی کا آغاز خبرنامہ یہی پر اختتام کو پہنچتا ہے فی امان اللہ